ہلو فرنز نمسکار اور ویلکم ٹو کومل نہٹا اوپیشل آج ہم بات کریں گے سینماز کے ری اوپننگ کے بارے میں اور وہاں پر کونسی فلمیں چلے گی اس کے بارے میں لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آپ کے چہیتے چینل کومل نہٹا اوپیشل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کیجئے گا دوستوں آپ تو جانتے ہیں سارے سرما والے چاہے وہ ملٹی پلیکس اونرز ہو یا پھر سنگل سکین سنما والے ہو سب بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب گورنمنٹ انہیں پرمیشن دیتی ہے کہ وہ سنما کھول سکے دوسرے بزنسز کی طرح وہ بھی اپنا بیویسائے شروع کر سکے لیکن افکارس گورنمنٹ اب تک پرمیشن نہیں دے رہی ہے اور اس کے کئی کارن ہیں ایک تو سنما میں ایک بند انکلوزر میں بہت سارے لوگ ساتھ میں اکٹھا بیٹھ کر فیلمیں دیکھتے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین بھی کرے ہائیجین میجرز لے تو ابھی ایک در تو رہتا ہے سیکنڈلی سنما کوئی اسنشل سروس میں نہیں آتا ہے ان فاکٹ پریورٹی لسٹ میں ان دنوں سنما شاید بہت نیچے آئے گا لوگوں کی لسٹ میں اس وجہ سے گورنمنٹ ابھی تک پرمیشن نہیں دے رہی ہے اور اگر پرمیشن دے بھی دے اگر سنما آز آل آور انڈیا میں کھل بھی جائیں تو کیا آپ نے سوچا ہے آخر یہ سنما ہاؤزز کیا چلائیں گے چاہے وہ ملٹی پلیکسز ہو یا سنگل سکین سنما آز ہو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انگریزی میڈی ایم باغی تری یہ سب فلمیں چلائیں گے افکوس چلائیں گے لیکن ان فلموں کو دیکھنے کے لیے آپ اور ہم بھاری سنکیا میں نہیں جائیں گے یومن سائکولوجی ہوتی ہے جب سنما جانا ہے تو نئی فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے نہ کی پڑھانی فلم اور اب تک انگریزی میڈی ایم جیسی فلمیں لوگوں نے گھر بیٹے بھی دیکھ لی ہے پلس باغی تری کے دو ہفتے دھائی ہفتے ختم ہو گئے تھے اور اس کے بہت سے لوگوں نے آلڈی سنما گھر میں دیکھ لی ہے دوسرا آپشن ہے ہالی ووڈ کی فلمیں لیکن اگر آپ جانکار نہیں ہے اس بات کے تو میں آپ کو بتا دوں ہالی ووڈ کی فلمیں بہت جگہ یعنی all over india کی cinemas میں نہیں چلتی ہے بڑے شہروں میں definitely چلتی ہے اس سے کم شہروں میں and بڑے شہروں میں dubbed versions بھی چلتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ B&C class centers میں بھی dubbed versions and English original English versions دھوم بچاتے ہیں نہیں اگر ایسی جگہ پر چلتے بھی ہیں تو دو یا تین دن کے لئے چلتے ہیں بہت سے stations ہیں بہت سے centers ہیں جہاں پر hollywood کی فلمیں نہ ہندی میں ریلیز ہوتی ہیں یعنی dubbed version اور انگریزی میں تو سوال تو obviously cinema houses would pray کہ نیا content انہیں play کرنے کے لئے میں نے یعنی playing programs میں نئی فلمیں ہو اب so far so good لیکن tension کہاں آتا ہے بہت ستاری فلمیں OTT پر پریمیر ہونے کے لئے فائنلائز ہو چکی ہے گلابا ستابو تو آپ نے دیکھ لی وہ already amazon پر آگئی ہے شکھنٹلا دیوی is the next on amazon prime netflix پر announcement ہو گیا ہے کہ gunjan saksena the cargill girl release ہوگی جیسا ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا ڈیزنی بھی announcement کرنے والی ہے اپنی slate of films کی جو OTT platform پر پریمیر ہوگی یعنی وہ cinema گھر کو بائی پاس کرے گی کہتے ہیں کہ T-Series یعنی Bhushan Kumar کی company T-Series نے چار پانچ فلموں کا deal already ایک streaming platform کے ساتھ سائن کر لیا یعنی وہ چار پانچ فلم میں بھی cinema گھر میں آکے directly OTT پر آئے گی یعنی اگر ہم یہ assume کرتے ہیں کہ ہر week کم سے کم ایک بڑی یا ایک star cast film cinema ڈیلی چاہیے نئی film تو ہر وہ film جو OTT platform پر premiere ہوتی ہے اس کا مطلب ہے it will not be available to the cinemas اور اس بھی اگر 10 12 film finalize ہو جاتی ہے کچھ ہو چکی ہے کچھ ہو رہی ہے کچھ announce ہونی باقی ہے اگر 10 12 film final ہو جاتی ہے it means a loss of playing program for the cinemas for 3 months 4 Fridays ہوتے ہیں 4 Fridays average ہوتے ہیں 12 film means 3 months playing programs چلا گیا تو ایک طرف cinema houses exhibitors جو بے sabri سے انتظار کر رہے اس بات کا کہ government ہمیں کب permission دیتی ہے کہ cinemas کھول لیں and of course public کا انتظار کرے گی تب کیونکہ cinemas کھولیں گے لیکن business تب ہی ہوگا جب public بھاری سن کیا میں آئے اور دوسری طرف ہے reality reality ہے کہ ایک کے بعد ایک producers OTT platform کی طرف دور رہے ہیں اپنی فلمیں premiere OTT platform پر کرنے کا ڈرن لے چکے ہیں یا لے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی anomaly ہے cinemas اتسک ہے کہ وہ کھل جائیں اور producers already اپنی فلمیں OTT پر finalize کر چکے ہیں اور اس لیے cinemas کھل کے بھی چلائیں گے وہ بہت بڑا question mark ہے ایک cinemas جب کھلیں گے اور فلمیں نئی ریلیز ہوگی تب ہی لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملے گی اور psychologically اس کا اثر لوگوں کے دماغ پر پڑے گا لوگ کیا کہیں گے ارے cinemas تو کھل گئے ہیں لیکن سنا ہے کہ public جانے سے ڈر رہی ہے ہو سکتا ڈر والی بات نہ ہو وہ سکتا ہے public اس لیے نہیں جا رہی ہوگی کیونکہ کوئی playing programs نہیں کوئی نئی filmیں نہیں لیکن اس کا اثر public psychology پر الٹا پڑے گا اور اس لیے cinemas کو بہت سوچ سمجھ کے کھول نا پڑے گا کیونکہ اگر cinemas کھل جاتے ہیں اور playing programs کم ہے یا نہیں ہے تو that will create the wrong impression in public minds یہ بہت درامنا situation ہے انڈسٹری کے لیے trade کے لیے اور خاص کر exhibition trade کے لیے exhibition sector کے لیے اس کا سمادھان کیسے ہوگا اس problem کا solution کہا لائے کرتا ہے یہ کہنا مشکل ہے but that is the way دوستو جیسا میں ان دنوں ہمیشہ کہتا ہوں stay home stay safe stay relevant and